کچھ میسے جیسے آتے ہیں جس میں بہت پریشانی ارجنسی بھی ہوتی ہے زیرت دیپریشن کے مریض بہت فون کرتی اور ہر ایک کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بس جلدی سے کوئی چیز ہو جائے یہی جلدبازی جو ہے یہ ہماری ہمارے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بہت جلدباز واقع ہو جلدی جلدی سے ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو چیز برسوں کا بگاڑ ہوتا ہے اسے فطری طور پر ٹھیک ہوتے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتے ہیں ایون حتیٰ کہ جو دوائی ہوتی ہے وہ بھی فوری کوئی کریمڈی نہیں ہوتی ٹیکس ٹائم ایک دم جھٹکے سے اگر گولی اندر دم بار بخاری اتر جائے تو پھر علاج مال جا تو ہمیں بیکار جادو نگری ہوگی تو جو ہماری نفس کے حوالے سے جو ہماری سرکشی کے حوالے سے جو ہماری نافرمانیوں کے حوالے سے جو ہمارے فطری قوانین توڑنے کے حوالے سے جو تکلیف ہم تک پہنچتی ہے وہ بھی فطری انداز میں ہی جائے گی لیکن دوائی کھا لینے سے بخار ہمارا اتر جاتا ہے اب ہم اپنی ان چیزوں کا علاج چاہتے ہیں جن کا علاج دوائیوں سے نہیں ہوتا اس کا علاج اللہ سے رجوع کرنے میں اللہ کے حوالے کرنے میں اور خود سے لڑنے میں پشید ہے اور ظاہر ہے یہ ایک دن کی جنگ تو نہیں ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام نے صاحبہ سے فرمایا ایک جہاد سے باپسی پہ غضبہ تبوک سے باپسی پہ کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے تو صاحبہ نے پوچھا ہی یہ بڑا جہاد آپ نے فہمائے جہاد بن نفس یہ جہاد ایکبر ہے کتنی غضبات میں نبی علیہ السلام نے شرکت کی کتنے صاحبہ شہید ہوئے اسلام کی بلندی سربلندی اس کی سچائی کو سبت کرنے کے لیے اس مخالفت کا مو توڑنے کے لیے جو پیار محبت سے بھی قائل نہ ہوئے اور گستاخی کی جنہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا تو پھر کتنی جانوں کی قربانی اور غضبات ہوئیں جنگیں ہوئیں یہ جنگ جو ہے یہ ایک دن ایک دعا ایک دفعہ سورہ رحمان سننے سے نہیں ختم ہو سکتی کسی نے مجھے یہ بھی لکھا میں آج میسیج کیا ہوا تھا کہ وہ میں تو سب کو بھی معاف کر چکی ہوں لیکن پھر بھی میں بے سکون ہوں جس چیز کا جب علاج ہی نفس کی مخالفت ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں معافی تو معافت کر چکی ہوں لیکن ماضی میں جو تکلیفیں ہیں ان کو میں نہیں بھول سکتی تو اس کا مقصد ہے کہ یہ بیکار کی گفت ہوئے نا جب تک سٹرنٹھ نہیں ہوگی ہمارے اندر ہماری اصلا کی تب تک ہم بہتر کیسے ہوں گے اگر میرے اندر برداشت ہی نہیں ہے تو مجھے لوگ کیوں اچھے لگیں گے اگر میرے اندر پیار ہی نہیں ہے تو لوگوں کی میں کیسے عزت کروں گا کہ ویسے ہی کہتے ہیں بس آج سے سب کی عزت شروع کر دو کس طرح عزت کروں گے کوئی فارمولہ ہے کوئی فکرہ ہے کوئی لفظ ہے کہ بس ٹھیک آج سے عزت کرنی شروع کرتے ہیں تو ہر چیز ایک فریم سے ہے ایک تسلسل سے جہاد بھی نفس کا جہاد جو ہے یہ جنگ باہر نہیں لڑی جاتی ہے اپنے اندر لڑی جاتی ہے اس کے لئے آپ ہی کا سینہ ہے یہ جیسے کہتے ہیں یہ جسم میدانِ عرصات کی طرح ہے میدانِ محشر کی طرح تو یہیں جنگ لڑی جائے گی اپنے اندر ایک continuous process کے ذریعے اب اس جنگ میں جو کامیابی ہے اور جو اس میں جو انرجی ہے جو وہ تائیدِ خدا بندی اللہ کی توفیق سے ممکن ہے اس کے لئے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں strength دے اللہ ہمیں کاربن کر دے استقامت دے نبی علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو سرکار دو جہاں علیہ السلام اٹھے اور ایک دم بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت انہوں نے کہا سورہ حود نے مجھے بوڑا کر دیئے اس میں ایک آئے تھے پس آپ ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے تمہایا میں کیسے ثابت قدم رکھ سکتا ہوں ہو سکتا ہوں جب تک کہ اس کی رحمت ہے فضل نہ شامل سو ہم کیسے بغیر کسی چیز کے دعویٰ کر دیں کہ نہیں جی تُسے دیکھو تو صحیح میں کیسے کس طرح ثابت قدم نہ ہوں تھیوری سے نکل کر آپ کے پاس علم ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ارادہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہوگی مدد ہوگی تو آپ چل سکتے ہیں کتنے صحت مند لوگ ہوتے ہیں میں نے دیکھا ایک سامنے مجھے واقعہ سنایا تھا ڈاکٹر تھے وہ کہ ان کے تائے کا بیٹا ہے جو میرا خلصتائی سٹھائیس سال کا تھا چھے فک چالنج کا تھا بڑی اچھی جوب کرتا تھا جی اور سیڈنلی ایک دن وہ رات کو سویا اس صبح مستشہ اٹھی نہیں اس کو اٹھا رہا کے ہسپیٹل لے کے جا رہے ہیں کبھی کہیں کو ٹھیکے لگا رہا ہے کو ٹیسٹ کر رہا ہے میں نے اسے کہا یا جا کے اس کو سور رحمان سنو اس نے سور رحمان سنی پورا طریقہ بطلایا اور چوتھے کے بانچویں دن اٹھ کے بیٹھ گیا اور پھر ساتھ جو دن بھائے وہ چل پڑا اور نوکری پہ دوبارہ چلائی نہ میرا کمال ہے نہ اس بتانے والے کا کمال ہے کمال تو اللہ کی ذات کے جیسے کہ آج ہمارا موضوع مایوسی گناہ ہے تو جو کوئی اللہ کی رحمت اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھے اور کیا مایوسی کونسی چیز ناممکن ہے اگر آپ اللہ سے مدد مانگ لے دو ہمارے لئے ہر چیز مشکل ہے فرینکلی صرف اللہ کی طاقت سے تائید سے توفیق سے ہر چیز ممکن ہے ہم نے ارادہ کرنا ہے ہم نے دعا مانگنی ہے آپ کو ڈپریشن ہے آپ کو کوئی بیماری ہے آپ کو کوئی مالی مسائل ہیں یہ اللہ سے ایک ہی دفعہ بار بار مانگنے کو دل نہیں کرتا ہے میں ایسی کام کا اللہ سے رجوع کرنے کو بندہ سوچتا ہے جب ساری کاکیاں کہتے ہیں میرا میاں مجھ سے بس زیادہ وقت باتیں کرے میاں بھی یہی کہتا ہوں گا زیادہ کاکی میری طرف توجہ ہوئی دیں یہ اللہ میاں کی طرف صرف یہ ہے کہ آپ زیادہ دعا کر دیں آپ بھی دعا کریں نا زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کریں فسکرون یا سکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں میں ادونی است جبلہ کو مجھی سے بانگو میں ہی دوں گا سو آپ اس سے رجوع کریں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں دس دفعہ نہیں پچاس دفعہ سو دفعہ ہزار دفعہ کون سا ٹائم لگتا ہے اللہ کو یاد کرنے میں خیال ہی آنا آنکھیں من کرنی دل میں دین بار اللہ پڑھو بس دعا مانگو مقتصر سے کہیں بیٹھے ہو کہیں کھڑے ہو یہ ایک کانٹینیو سٹرنٹھ انرجی چاہیے مجھے آپ کو دعا کرا دی اپنے سورے مند سنجا آپ نے کہا واہ کیا اچھا میں محسوس کا پنہ دن بعد میں نے دیکھا وہ اس سے بھی زیادہ مرجا ہے یہ جو صحبت کے چپٹر ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ صحبت سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس بندے کے پاس جا کے کوئی اس نے جلون بوٹی لگانی ہے اس کو اس سے مراد ہی ہوتی کہ آپ کا مائنڈ سیٹ وہ اسی طرف کر دے اس خیال کی طرف آپ اس کے پاس بیٹھیں تو آپ کو خیال ہی وہ ہی آئے تو اس سے آپ کے اندر ایک ڈیویلیپنٹ بہتری زیادہ ہو جاتی ہے تو جو لوگ دعا مجھے کہتے ہیں دعا کرنے کا میاں راضی نہیں ہیں میاں جی کی زیادہ پیار کر لیا میاں جی چوڑے ہو گئے وغیرہ وغیرہ بہت ساری سٹوری کو ایک میں تو حیران ہوں بس میرا اتنا ایمان ہے کائنات صرف اللہ ہی چلا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا ہے ایک انسان جسے کائناتِ اسخر کہتے ہوں اس کائناتِ اسخر میں خربہا سوال ہیں خربہا مسائل ہیں خربہا مصیبتیں تو آٹھ دس عرب انسان اور خربہا مخلوق سب کی سنتا سب کی دیکھتا سب کو وہ سب کی مدد کرتا اس کے لئے تو کوئی مشکل کام نہیں لیکن ہمارے لئے بڑا مشکل ہے کہ ہم اس سے رجوع کریں اللہ سے رجوع کرو رجوع کرنے میں ہماری بیتری ہے آپ کچھ بھی کریں دوائی کھائیں اچھی قضاء کھائیں یہ یاد دکھئے گا کہ جتنی الجنے تکلیفیں مصیبتیں ہیں یہ ایک دن کا چلا نہیں ہوتا یا سات دن سو رہے مان سنید بس ہے دے آون میرا کینسر قدی واپس نہیں آئے گا بھائی جان پھر اس کو پھیلانا ہوتا ہے یہ ہے اس کا راز یہ ہے اس کی سٹرنٹ تاکہ آپ کو سٹرنٹھ ملتی رہے انرجی ملتی رہے اور آپ لڑ سکیں اور کوئی ایسی چیز جو نفس کا جہاد ہوتا ہے کہ کوئی خیال آپ پہ قبضہ نہ کر لیں کوئی محرومی آپ پہ قبضہ نہ کر لیں کوئی ناؤمیدی کوئی مایوسی آپ پہ قبضہ نہ کر لیں یہ والا جو قبضہ ہوتا ہے اس کے چھوڑا نہیں یہ ایک بڑا قلندر پاک رحمت اللہ علیہ فقیر تھے آپ کیا مطلب آپ کا کیا مطلب ہو ٹوٹ کے سناتے تھے سن لیا ساتھ دن پھلا تے جا موجہ کر اصلاح احواز جس نے خود ساری دنیا تر کر دی وہ مجھے بتائیں آپ کو مجھے یہ کہ یار بھان سن میں تجھے ایک محل لے دیتا ہوں سید تم موجہ کیا کر وہ میرا سجن ہے وہ مجھے کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے وہ ایک بندہ بری امام سرکار رحمت اللہ نے بہت پرانی بات ہے ڈاکمنٹری بنا رہا تھا میں ایک دوانے من پہ ایک بندہ وہاں کھڑا کہہ رہا تھا بری امام سرکار اگر تسی میرا کم کرا دیتے میں تے شینڈلے اللہ جب وہ فارغ ہو کہ مجھے باہر ملا میں کہاں بری امام سرکار نو شینڈلے دی ضرورت نی تینو ضرورت تے بیٹا پر اندر روشنی کی یہ کیا شرط تُنے لگا دی کہ پہلے تیرا کام کریں پھر تُو شینڈلے لگوا دے تُو پہلے شینڈلے لگوا دے مخلوق لیے تُو چاہتا ہے کہ یہ خوبصورت سی جگہ مجھے یہ ہوتا ہے نا جیسے کہ یار یہ اللہ کا گھر ہے کوئی مسجد ہے کعبہ ہے یا اس کو خوبصورت ہونا چاہیے یار یہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اللہ کی یاد کرنے لگوں کچھ بہتر حالت میں ہونا چاہیے کمپوز ہونا چاہیے پورا present mindedness ہونی چاہیے بلکہ ذہنی طور پر میں حاضر ہوں جب جاتے ہیں حج پہ تو کیا پڑتے ہو لبیک اللہ امام لبیک اے میرے رب میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں سانو پت اللہ کیا سیکھا ہی پڑھی جائے بس اوہ بھائی جان وہ یہاں سے حاضر ہونا پڑتا ہے قلب سے کہ آ گیا ہوں بس میں اب مجھے کوئی پیچھے کام نہیں حضرت جو تھے ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ وہ بیچارے جب سب کو چھوڑا بادشاہ چھوڑی ایک چھوٹے سے بیٹے کو ماں بیگم کی گود میں چھوڑا اور نکل گئے وہ بچہ بڑا ہو گیا اس نے باپ کے بارے میں ریسرچ اور سوچ کی تو پتہ چلا کہ وہ مکہ میں ہوتے ہیں وہ اپنا شاہد گافلہ لے گئے چلا گئے جب وہاں پہنچا تو کسی نے کہا کہ یار یہ مغرب زہر اور اثر کے درمیان تباف کرتے وہ آگے اب یہ وہاں پہنچی ہے اب نہ اس کو بیٹے باپ باپ کی شکل دیکھی ہے کوئی تصویریں تو ہوتی نہیں تھی ان زمانے میں نہ باپ کو بتا بیٹا اچانک تواف کرتے کرتے حضرت ابراہیم ادم رک گئے تو سامنی دیکھا شہزادار ہے تو بھاگیں دوڑے بچے کو گلے سے لگا لیاں اسی وقت آباز ہے ابراہیم ادم آج ہم غیر ہو گئے کہا رب مجھے اٹھا لے کہا اللہ نے فرمایا نہیں ابھی ہمیں تیری ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے بچے کی روح قبض کر لی فوری طور پہ اللہ نے کہ راہ میں رکاورت نہ بنے یہ کوئی سب سے اہم بات ہی اللہ ہے یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ پار ٹائم ہے ابھی رمضان ہے دو تین دن بعد تو یہ لب دے رہو گے کوئی کہ میں اپنا بیزیاں عید دی سیلیبریشن ہو رہی ہیں نہیں تھی تو یہ ہم لوگوں کے اندر ہمارے پاس پرائیٹی نہیں ہے افضلیت اولیت آپ خود ہی تو کہتے ہو اول و آخر و ظاہر و باطن وہی اول وہی آخر تو اول کیوں نہیں رہتا وہ پھر وہ آخر کیوں رہ جاتا ہے آخر بھی پتہ نہیں ہماری سینس ہے کہ نہیں کہ پہلے بھی وہی تھا آخر بھی وہی رہے گا ہماری زندگیوں میں اول عبضلیت فوقیت اولیت اللہ کی ہونی چاہیے اس لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا میں کم ہی رہ جاتی ہے جذبوں کی درد کی لفظ تو مجھے یاد ہوتے ہیں جلدیل نہیں مانگو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ کی حکمت اللہ کی حکمت کیا ہے اس میں برشیدہ کسی چیز کسی کوئی بیماری آئی ہے کوئی تکلیف آئی ہے کوئی مسئلہ ہے اس میں بھی تو وہ حکمت ہوگی نا خفیہ تدبیر ہوگی اللہ کی اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نہ ہم اس سے ڈڑتے ہیں مذہب میں اپنے اندھے بیٹھوں یا اللہ بس میرا کام ہو جے پا میں باقی جو مرضی کریں تو اس طرح نہیں بس آپ سامنے ہیں کمزور ہیں ادنا ہیں بلکل ہی ہمیں کچھ نہیں پتا اور ہمارے ہماری حیثیت بھی کوئی نہیں اگر صاحبِ حیثیت ذات ہے وہ صرف اللہ کی وہی اول ہے وہی آخر ہے تو ہم اسی سے دعا مانگیں ڈوب کے مانگیں ایک دفعہ اپنا کیس تو اس کے سامنے رکھیں پیار سے خلوص سے محبت سے طاقت سے کہ میں آگئے ہوں بس اب میں بے بس ہو گیا ہوں یہ ذوڑی اللہ میں دوائی کھا رہا ہوں دوائی ذریعہ میں نے ٹھیک کر دے اللہ تو ہر چیز ہر شاہ پہ قادر ہے اسباب سے بے شک جہان چلاتا ہے لیکن آپ اس کے سامنے پیش ہوگا آپ آپ اپنی سجس جشنہ نہ دیں آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کہیں آپ بے بس ہو جائیں جب آپ بے بس ہیں تو تب آپ آئے ہیں نا کہ ہر تدبیر فیل ہو رہی ہے آپ کی اب وہ خفیہ حکمت جو ہے اللہ کی وہ کام کرے گی اس کی خفیہ تدبیر جو ہے تدبیر جو ہے اس کی حکمت کی بڑی خفیہ تدبیر ہوتی ہے اللہ ماسٹر آف دی یونیورس ہے